بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ فدر کا بیان صدقہ فدر کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال دیا تھا جس سال لمزان کے روزے فرض ہوئے تھے عید الفدر کے دن خواہش کر اس صدقہ کے تقریر میں مسئلہت ہوتی ہے کہ وہ دن خوشی کا ہے اور اس دن اسلام کی شان و شوقت قدرت و جمعیت کے ساتھ دکھائی جاتی ہے اور صدقہ دینے سے مقصود خوب کامل ہو جاتا ہے علاوہ اس کے اس میں روزے کی بھی تکمیل ہے حجت البازگا مسائل صدقہ فدر واجب ہے صدقہ فدر واجب ہے فرض نہیں صدقہ فدر کے واجب ہونے کے لیے صرف تین چیزیں شرط ہے آزاز ہونا لوڑی غلام پر احسالتاً صدقہ فدر واجب نہیں مسلمان ہونا کافر پر احسالتاً صدقہ فدر واجب نہیں اولیاء کو ان کی طرف سے ادا کرنا چاہیے اگر ولی نہ ادا کرے اور اس وان خود مالدار ہو تو بعض ابالغ ہونے یا جنون زائر ہو جانے کے خود ان کو اپنے حد میں بلوغ یا جنون کے زمانہ کا صدقہ فدر ادا کرنا چاہیے رد المختار وغیرہ صدقہ فدر کے صحیح ہونے میں وہی سب شرطیں ہیں جو زکاة کے صحیح ہونے میں تھی صدقہ فدر کا وجوب عید الفدر کی فجر تلوہنے پر ہوتا ہے لہذا جو شخص قبل تلوہ فجر کے مر جائے یا فقیر ہو جائے اس پر صدقہ فدر واجب نہیں اسی طرح جو شخص بعد تلوہ فجر کے اسلام لے اور مال پا جائے یا جو لڑکا تلوہ فجر کے بعد پیدا ہوا اس پر بھی صدقہ فدر واجب نہیں ہاں جو لڑکا قبل تلوہ فجر کے پیدا ہوا یا جو شخص قبل تلوہ فجر کے اسلام لائے یا مال پا جائے اس پر صدقہ فدر واجب ہے صدقہ فدر کے واجب ہونے میں روزہ دار ہو نہ شرط نہیں جس شخص نے کسی حضر کے سبب روزہ نہ رکھا اس پر بھی صدقہ فدر واجب ہے حضر کی قائد اس لئے لگائی گئی کہ مسلمان کبھی بے عضو روزہ کو ترک نہیں کر سکتا اور اگر کوئی بد نصیب برائے نہ مسلمان بے عضو ترک کر دے تو اس کا بھی یہ حکم ہے یعنی صدقہ فدر اس کے ذمہ واجب ہوگا فقہ نے لگایا کہ امام شاہ فی کے نزدیک صدقہ فدر فرض ہے مگر در حقیقت یہ کوئی اختلاف نہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک واجب کی اسطلح قائم ہی نہیں ہاں فرض کی دو قسمیں قطعی اور زنی کے دوسری بات ہے صدقہ فدر کا ادا کرنا اپنی طرف سے بھی واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی بشرتے کی وہ فقیر ہو اور اپنی خدمت کے لوٹوں غلاموں کی طرف سے بھی اگرچہ وہ کافر ہو نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کو ان کے مال سے ادا کر دے اور مالدار نہ ہو تو اپنے مال سے بالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کی طرف سے صدقہ فدر ادا کرنا واجب نہیں ہاں احساناً اگر ادا کر دے تو جائد ہے یعنی پھر ان اولاد کو دینے کی ضرورت نہ رہے گی اور اگر بار اولاد مالدار ہو تو تو ہو مگر مجنوع ہو تب بھی ان کی طرف سے صدقہ فدر ادا کرنا واجب ہے مگر انہی کے مال سے جو لوٹی غلام خدمت کے نام عمل کی تجارت کا ہو ان کے طرف سے صدقہ فدر ادا کرنا واجب نہیں باپ اگر مر گیا ہو تو دادہ باپ کے حکمیں ہیں یعنی پھر اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ورنہ اپنے مال سے ان کا صدقہ فدر ادا کرنا اس پر واجب ہے اپنی بی بی کی طرف سے صدقہ فدر ادا کرنا واجب نہیں ہاں احساناً ادا کر دے تو جائز ہے اس طرح ماں کو اپنی اولاد کی طرف سے اور بی بی کو اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ فدر ادا کرنا واجب نہیں اور بے اجازت اگر احساناً ادا کر دے تو جائز نہیں یعنی اس کے ادا کرنے سے ان کے ذمہ سے ساکت نہ ہوگا اگر کسی ناباری لڑکی کا نکاح کر دیا جائے اور وہ شور کے گھر میں رخصت کر دی جائے اگر قابل خدمت کے یا معانست کے ہیں تو اس کے باپ کے ذمہ صدقہ فدر واجب نہیں بلکہ اگر وہ لڑکی مالدار ہے تو خود اس کے مال سے صدقہ فدر دے دیا جائے ورنہ اس پر واجب ہی نہیں اور اگر وہ قابل خدمت کے اور قابل معانست کے نہ ہو تو اس کے صدقہ فدر اس کے باپ کے ذمہ واجب رہے گا اور اگر شور کے گھر میں رخصت نہیں کی گئی تو گو ہو قابل خدمت کے اور قابل معانست کے ہو ہر حال میں اس کے باپ پر اس کے صدقہ فدر واجب ہوگا رد المختار وغیرہ صدقہ فدر میں گئے ہوں اور اس کے آٹا یا صدقہ کا آدھا ساہ ہر شخص کی طرف سے ہونا چاہیے اور چھوہارے یا منقعہ کا یا جو یا جو کا ایک ساہ ساہ کی مقدار کی تاقیج جل کے مقدمہ میں گزر چکی وہ تقریبا دو سے دیڑ پا ہوتا ہے اور حساب سے آدھا ساہ ایک سے تین چھٹا ہوتا ہے انہی چار چیزوں کا حدیث میں ہے لہذا اگر کوئی شخص ان کے علاوہ اور چیز دینا چاہے تو اس کو چاہیے کہ انہی چیزوں کی قیمت کرے ہاتھ کرے یعنی جسی قدر دے کی جس کی قیمت آدھا ساہ یہ ہوں یا ایک ساہ جو وغیرہ کے برابر ہو جائے اور اگر نقد دینا چاہے تو اختیار ہے کہ جس قیمت چاہے دے خوا نصف سا کے ہوں کی یا ایک ساہ جو چھوار ہو وغیرہ کی ان چار چیزوں میں ایک کو بلے ہاتھ دوسرے کی قیمت کہ اس کی مقدار معین سے کم دینا جائز نہیں مطلعا کوئی شخص چھوارے بقدر چوتھائی ساہ کے دے اس لحاظ سے کی چھوارے کا چوتھائی گئوں کے نصف ساہ یا جو کے پورے ساہ کے برابر تو یہ جائز نہ ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص دیا ہوں کا آٹا آدھے ساہ سے کم دے بخیال اس کے کی یہ نصف ساہ سے کچھ بھی کم ہوا تو نصف ساہ گئوں کی قیمت کے برابر ہوگا تو یہ بھی جائز نہیں رد المختار وغیرہ اگر کسی کے پاس ایک قسم کی چیز پوری نہ ہو یعنی نہ گئوں نصف ساہ اور نہ جاؤ وغیرہ ایک ساہ تو اس کو اختیار ہے کہ دو قسموں کو ملا کر مقدار واجب کو پورا کر دے مثلا نصف ساہ جو دے اور نصف ساہ چھوارہ یعنی نصف ساہ جو دے اور چوتھائی ساو گئے ہوں بہر الرائق وغیرہ اگر زمانہ ارزانی کا ہو تو نقد دینا بہتر ہے اور اگر خدا نخواستہ گرانی کا زمانہ ہو کھانے کی چیزوں کا دینا ارزل ہے مرات الفلح صدق فدر کے مستحقین بھی وہی ہے جو زکاة اور عشر کے ہیں ان کے سوا کسی اور کو صدق فدر کا دینا جائز نہیں یعنی اوروں کو دینے سے صدق فدر ادا نہ ہوگا ہاں عمل زکاة اس سے مستثنہ ہے یعنی جس طرح اس کو زکاة کے مال سے دینا جائز تھا صدق فدر کے مال سے دینا جائز نہیں صدق فدر کا مال اس شخص کو دینا جو اس حر کے لئے لوگوں کو اٹھاتا ہو جائز ہے یعنی صبح کو مگر بہتر یہ ہے کہ اس کو عجرت میں نہ قرار دے بلکہ پہلے کچھ اور اس کو دے دے اس کے حواد صدق فدر کا مال دے صدق فدر کا قبل رمضان کے آنے کے ادا کر دینا بھی جائز ہے اور دوزر شہر میں بھی بوجہ مذکورہ بالا بھیجنا بھی درست ہے صدق فدر کا اگر وہ عید کے دن سے پہلے ادا نہ کر دیا گیا تو عید گا جانے سے پہلے ادا کر دینا مستحب ہے بہتر یہ ہے کہ ایک شخص کا صدقہ ایک محتاج کو دیا جائے اور اگر ایک شخص کا صدقہ کئی محتاجوں کو دیا جائے تو بھی جائز ہے مگر مقروع تنظیحی ہے رد المختار اگر کوئی شخصوں کا صدقہ ایک محتاج کو دیا جائے تو بھی جائز ہے بکارات اگر اس کی ضرورت سے زیادہ ہو اور بیکراہت اور اگر اس کی ضرورت کے موافق ہو زکاة کا مسائل ختم ہو گئے ہیں اب زکاة کے مطالق چالیس احادیث حضرت امیر المؤمنین فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے چالیس اقوال نکل کیے جائیں گے انشاءاللہ بازاللہ